ایک گیارہ جنوری دوہزار سبترہ دیکھ رہے ہیں آگ جل رہا ہے کس راگ کے پاس یہ کھڑا ہے آگ بھی تاپ رہا ہے دن ہو گئے منگل منگل آٹھ آج نوہ دن ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے آگ کو آگ تاپتے ہوئے گدھے وہ دیکھا ہے کبھی اسی کے اوپر اپنا یہ دیکھئے اسی کے اوپر اپنا موہ لگائے ہیں ناک لگائے ہیں آنچ لے رہا ہے دیکھ رہا ہے 11 جنوری دوہزار سبترہ جیتانجلی آنات پاسو سیوہ کے اندر میں آپ دیکھیں دیکھ رہا ہے جس میں سوڑھے نو کا ٹائم ہے صبح میں کوپ نکلا ہے اور بہت بھیانک سردی ہے یہی ہے موبائل کہیں آ رہا ہے گھنٹی بگ رہی میں وہیں جاؤں گا بھی یہی ہے ماناوتا یہی ہے پویا یہی ہے ہمینٹی یہی ہے ماناوتا اور اگر اس میں آپ کے رشی نہیں ہے تو معاف کیجئے گا یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اور آپ میں اندر کیا ہے موبائل نمبر چورہ انبے پان سو نو آسی پر آپ جرا ہم کو بتا دیجئے گا یہ نا یہ جب سب دکھا دکھا کے بتا بتا کر کے دنیا کو ہم یہی نصیحت دے رہے ہیں پیر دیکھئے ابھی تو مہینوں لگے گا وہ اپنا پیر اٹھائے ہیں پورا پیر رکھ نہیں سکتا ہے چکہ اس کے نیچے کا جو کھر ہوتا ہے جو بھگوان ان کو جوٹا پہنا کے بھیجتے ہیں وہ جوٹا ہی ہٹ گیا ہے ان کا یہ دھر کا پیر وہ دھر کا پیر اور باقی جو آگے کے جکھم تھا وہ کری کری سوک گیا ہے دیکھئے کس طرح اگنی میں یہ لے رہے ہیں اس کو ہم دور سے بنائیں گے آگ جلائیں ہیں اور دیکھئے آگ جلانے کے لیے کس طرح آگ تیجی سے جل رہا ہے اور یہ اس کو تاپ رہا ہے یہی دیکھانا یہی بتانا یہی سمجھانا ادھر آپ سامنے دور سے چمک رہا ہوگا پیر پاؤڈا میں وہاں بھی چلتا ہوں وہ بھی نظارہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سب دکھانا کر کے دکھانا کر کے بتانا اور لینا کچھ نہیں کہ ہم کوئی پچھا مانگ رہے ہیں کہ کوئی کوڑی مانگ رہے ہیں ہم کو تو جس کو کرنا ہو دینا ہو سادھن دے تاکہ ہم کس کام کو اور آگے کریں دیکھ رہے ہیں آپ تین کی حالت اوپر بھمبا کچھ دھر سے ہوا ادھر سے ہوا یہی لکھت آتی ہے اب جو کریں ہم کریں ہماری بیٹیاں کریں جو پرانے دھورانے سبتین نون لگا کر کے چھا جن بنائے ہیں اسے ہی میں بندر کا کوئی گھائل بندر آتا ہے اس پنجرے کی بیوستہ ہے اسے ہی میں اس کو رکھتے ہیں اس پنجرے کو سبستہ برزیس نے ہم کو بھیٹ کیا تھا بنوا کر کے تو یہ ہی سب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بوڑا وڑھائے تھے تو چل گیا تھا یہ لیکن یہ ہے کہ جکھم نہیں ہوا بچ گیا کوئی گھاؤ نہیں بناتا اتی دور کا روان جو ہے جل گیا تھا دوا وگرے لگا رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں کافی آنچ لگ رہا اس کو کتنا آرام مل رہا ہے چل نیچے کو پھرز خودوا دیئے تھے تاکہ یہ ملائنگ جگہ میں بیٹھا بننا ان کا جکھم کبھی نہ بڑھتا تو مہمدوگوں کو یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اس کے پیدے ہمارے ہیاں ایک نندی تھا گائے کا بیٹا جس کو نندی بولتے ہیں سنکر جی کا واہن یہ تو ڈیبی کا واہن ہے ماتا سیتلا کا اس کا ایک منطر بھی ہمارے پار ٹیپ میں رکھا ہوا ہے اس کو ابھی ہم لائیں گے اور لا کر کے آپ کو ابھی ٹیپ اگر رکھا ہے تو ابھی ہم ٹیپ کو سنائیں گے کہ وہ منطر اس کے بارے میں کیسا بولا گیا ہے تو اس کو جانیں گے جیون میں پہلی بار آپ لوگ گدہے کے منطر کو سنیں گے ٹیک تو میں اس کو رکھ رہا ہوں اور میں اس کے بعد میں دوسرا اس کا جو میں بناوں گا وہ وہی ہوگا کیا بولتے ہیں اس کے منطر اس کے نام کا جو منطر ہے جس کو اس کسی جوانے میں جب چیچک بڑی باری ماتا نکلتی تھی تو اسی کے سامنے اس منطر کو پاک کر کے اور جس کو چیچک ہوتی تھی اس کے ہاں سے روٹی چھوا کر کے ساتھ روٹی ان کو دیا جاتا تھا سبتم کال لاتری اخباروں میں نورات پر میں خوٹو نکلتا ہے سبتم کال لاتری جو ڈیوی ہیں بڑی بھیانک ان کا روپ رنگ ہے یہ انہی کا واہن ہے ٹیک ماتا سیتلا کا واہن ہے میں رکھ رہا ہوں میں اسی ٹیپ کو لینے جا رہا ہوں اگر وہ ٹیپ مل جاتا ہے تو اس ٹیپ کو میں سناؤں گا جو ان کے نام کے بارہ منطر ہیں ٹیک ہے جائے جائے مانوطاواد جائے سری رام جائے موڈی جائے موڈی جائے موڈی آج ہم کو کلات پر ٹی وی پتہ لگا کہ وہ گھراؤ کیا جائے گا اور نوٹ بندی کو تو ہمارا مطلب ہے کہ مرزا غالب ہم کو روج یاد آتے ہیں کہ بے سرموں کی کمی نہیں غالب ڈھونڈو ایک ملتے ہیں ہزار تو آج بے سرموں کی کمی نہیں ہے کہ موڈی نے جو دھماکہ کیا ہے جیسے پورا بس جو ہے جیسے ہل سا گیا ہے ایک دم آج تک پوری دنیا کے تحاس میں اتنا بڑا قدم ایک بڑا بچتر قدم اور بہت بڑا سدھار والا قدم ہے وہ اتنا بڑا اتنا بڑا اس سے سدھار ہو رہا ہے ہوگا کہ آپ سوچ بے نہیں سکتے ہیں تو بجائے ان کی تعریف کرنے کو بجائے ان کے ہاں میں ہاں میں لانے کو ہم ان کی آلوشنا میں جھٹے ہیں اس لیے کہ نوٹ ہمارے پاس بہت رکھا ہے یہ بھی پہچان ہے جو زیادہ چلا رہا ہے سمجھ دیئے کہ اس کے پاس نوٹ ہے جیسری رام جیموڈی سترہ ارے وہ سترہ بولا ہے کیا نام اگیارہ جنوری دوہزار سترہ ابھی میں اس کا ویڈیو لانے جا رہا ہوں ویڈیو نہیں وہ ٹیپ ہے اس نے آواز ہے ساری جی کا جیسری رام